اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو پاکستان پیٹس ورلڈ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایگز ہیچنگ کے بارے میں اور انکیو بیٹر کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انکیو بیٹر میں ابھی ایگز رکھے ہوئے ہیں یہ آٹھ ایگز آپ کے بف کے ہیں گولڈن بف اور باقی جو ایگز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بیٹر کے ہیں یعنی کوئل جس کو ہم کہتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور کوئی پارٹ مسنی کیجئے گا تاکہ آپ سے کوئی پوائنٹ مسنا ہو جائے ہم آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتائیں گے تو کوشش کریں ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہر ایک ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل بتا چل جائے تینک یو تو دوستوں ہم نے یہ انکیو بیٹر رکھا ہوا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اس کا ٹیمپریچر آ رہا ہے اور ابھی یہ آن ہو چکا ہے جیسے کہ آپ نے اندر کی ویڈیو دیکھ لی ہے آپ کو ہم نے دکھایا ہے کہ اندر ایکز رکھے ہوئے ہیں قریب سے ہم دوبارہ آپ کو دکھائیں گے یہ اس کا ٹیمپریچر ہم نے سیٹ کیا ہے اور اوپر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ادھر کہ ہم نے ہینڈ میٹ کلینڈر اوپر لگایا ہوا ہے اور ابھی چولائے فرسٹ کو ہم نے رکھیں اندیس کے اندر اور اوپر ہم نے نوٹ بھی لگ دیا کوئیل ایکز سکسٹین دے کو ہیچ ہو ہوں گے اور گولڈن باف کے جو ایکز ہیں وہ ٹوئنٹی ونس ڈے کو ہیچ ہو گی کیونکہ جو بٹیر کے انڈے ہوتے ہیں وہ جلدی ہیچ ہو جاتے ہیں ٹھیکے تو اب جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ہم اس کے اوپر کروس لگاتے جائیں گے انشاءاللہ اور سکسٹین کو ہمارے پاس کوئیل کا رزلٹ آئے گا دعا ہے اللہ پاک سب بچے خیر خیریت سے باہر آ جائیں انڈوں سے اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں ان انڈوں کی طرف بھائی آج ہم نے ان کے اوپر لگایا ہے اس کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں مارکس لگاتی ہیں ہم نے ان کے اوپر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے نیچے پانی رکھا ہے ہیومیڈی کے لیے بڑے بردن میں یہ ہو گئی لائٹ آن اس کے انکیو بیٹر کا ہم فنکشن آپ کو بھی بتائیں گے کہ فنکشن کس طریقے کا ہوتا ہے کس طریقے سے ورک کرتا ہے انکیو بیٹر ابھی ہم آپ کو انڈوں کے بارے میں انفرمیشن دے رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ دیکھیں ہم نے کوئل ایکس پہ کروس لگایا ہے تاکہ ہم پتا چل جائے ہم ٹرن کرتے وقت کون سا ایک کی پوزیشن کیا ہے جو گولڈن بوف کے ایکس ہیں اس پہ ہم نے ایک سیٹ پہ زیرو یعنی سرکل بنایا اور ایک سیٹ پہ کروس تو اس میں ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے ایکس کون سی پوزیشن پہ ہیں پوزیشن پتا کرنے کے لیے ہم نے یہ لگایا ہے ٹھیک ہے دوستوں اور اب چلتے ہیں اس کی طرف انکیوبیٹر کے فنکشن کی طرف تو یہ ہے آپ کا سینسر تو جیسے ہم نے باہر نکالا ہے سینسر یہ اس کا تیمپریچر آپ دیکھیں گے کہ گر جائے گا دیکھیں گے تھرٹی شک سے تھرٹی فائف ہو گیا اور اب یہ مزید کم ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے روم میں جو ہے تیمپریچر کم ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو واپس اندر رکھ دیں گے ایکس کے اوپر تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ایکس کا تیمپریچر صحیح ہے یا نہیں ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے دوستوں انکیوبیٹر کو 37.8 پہ ٹھیک ہے تقریبا 38 پہ ہم نے اس انکیوبیٹر کے تیمپریچر کو سیٹ کر دیا ہے تاکہ ہمیں ریزلٹس اچھے سے اچھے مل سکیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ پارٹ ون ہے اور ابھی اس کے مزید پارٹس بنائیں گے آگے جیسے دن گزرتے جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ایکس کی کیا پوزیشن ہے ون بائی ون آپ کو گائٹ دیں گے ٹھیک ہے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا تیمپریچر انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے جیسے ہم نے یہ کلوز کر دیا ہے شیٹر اس کا یہ جو ڈککن ہے یہ ہمارا ڈککن کلوز ہے تو اب اس کا تیمپریچر جو ہے انکریز ہو رہا ہے اب جیسے یہ تیمپریچر پہنچے گا تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ پہ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو یلو لائٹ ہے یہ جو بلب ہے اس کا یہ خود ہی آٹومیٹک آف ہو جائے گا یہ اس کا تیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے لگایا جاتے ہیں یہ تھرٹی سکس پہ پہنچ چکا ہے ابھی اور تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ پہ آ جائے گا یہ سائیڈ میں اس کی ایلیڈ دی ہوئی ہے دوستوں اس کو ہم نے بند کر دیا تو صرف یہ بل جل رہا ہے تھرٹی سکس پوائنٹ ایٹ پہ آ گیا ہے اب ہمارا وہ جو تیمپریچر ہے اندر کا وہ تھرٹی سکس پوائنٹ سکس تھرٹی سیون ہو گیا اور اب یہ تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ پہ جیسے پہنچے گا یہ ٹرن آف ہو جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو یہ جو سائیڈ میں ایلیڈی کا بٹن ہے یہ ہم جلا کے دکھائیں گے آپ کو کس طریقے سے ورک کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ اس کی جو لائٹ ہے بلو لائٹ ہے اس کی اگنش وہ آن والی لائٹ ہے کہ پاور آن ہے ابھی تھرٹی سیون پوائنٹ سیون ہو گیا ہے اور تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ پہ یہ بند ہو جائے گا دیکھئے جیسے بند ہو گیا اب ہم نے اس میں یہ ایلیڈی جلا دی یہ ایلیڈی بند ہو گئی اور یہ ایلیڈی جل گئی تو ایلیڈی کا یہ کام ہے کہ آپ ایلیڈی ووچ کر سکتے ہیں بار بار کھولنے کا نہیں ہوتا ورنہ آپ کے ایلیڈی کو جو ہے وہ فرٹیلیٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو آج تک کیلئے اتنا کافی ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں جزا کر اللہ خیر اللہ حافظ جمال بغدادی کو دعاوں میں یاد رکھے گا بائی بائی